ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتی ہے کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو کون سی باطنی بیماریاں اس کو لگتی ہیں غصے کے ذریعے بہت سی اس لئے کہ ایک تو کہ خود جسمانی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں مطلب ہے کہ غصہ زیادہ کرنے سے بلر پیشہ کا مرض ہو جاتا ہے انزائٹی ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص چیز جرہ پان پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جسمانی بیماریاں انسان جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو کر اور پھر یہ بلر پیشہ اور کتنی بیماریوں کا پیشخیمہ بن جاتا ہے انزائٹی ہو کر انسان کے اندر اور کتنی بیماریاں کھڑی ہو جاتی ہیں تو یہ صرف غصے کی وجہ سے انسان غصے میں کورتا رہتا ہے بٹھا تو نیازہ یہ جسمانی بیماریاں پھر روحانی بیماریاں انسان کے در تکبر پیدا ہوتا ہے کیونکہ غصہ جو کبر کی وجہ سے ہوتا ہے انسان کے در تکبر کے بھی یہ ہونا چاہیے کیونکہ غصہ جو ہے یہ وہ گناہ ہے کیونکہ تکبر جو ہے یہ اللہ کا وصف ہے اور انسان کے اندر اس کا جو ہے کہ یہ ایک طرح کا انصر موجود ہے کہ یہ بھی خدا کی طرح خدا ہی چاہتا ہے نتیجہ یہ کہ وہ پھر چاہتا ہے میری مرضی چلنی جائے میرے خلاف کیوں چلی اب جب یہ تصور بیٹھ گیا تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے جب اللہ سے غافل ہوا تو ظاہر ہے کہ اللہ سے غفلت یہ سب سے بڑا مرض ہے کہ انسان کے ساری گوئے کے گناہوں کی جو وہ پیش خیمہ جو اللہ سے غفلت ہیں تبیہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ بتا ہے جگہ جگہ غافلین کا ذکر فرمایا کہ یہ غافلین ہیں تو غفلت بہت بڑا مرض ہے انسان متعقص رہے پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں لیکن متعقص ہے گناہ کی حالت میں بھی خدا کو یاد کر رہا ہے کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے میں گناہ کر رہا ہوں لیکن یار بس اللہ ہی معاف کرے میں کیا کروں میں کمزور ہوں میں اس دلدل میں پھس گیا ہوں تو اس وقت بھی اگر یاد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے اس کو نکال دیں گے لیکن اگر غافل ہو گیا تو غفلت کی حالت میں اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ نماز بھی اللہ کیا قبول نہیں ہے جو نمازیں موپے مار دی جاتی ہیں یہ وہی نماز جتو ہیں جو غفلت سے پڑھی گئی حالت اس میں قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجدہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن فرما ہے یہ غفلت کی نماز ہے گویا کہ جس اللہ کے سامنے کھڑے اس اللہ کو یاد نہیں کیا اب اللہ کے غیر سارے آپ کو یاد ہیں لہٰذا ایسی نماز میلے کپڑی کی طرح پیٹ کے نمازی کے موپے مار دی جاتی ہے اللہ فرما ہے ایسی غفلت والی نماز مجھے چاہیے متتعقظ والی نماز سے یہ مجھے یاد کرو میرے دھیان میں آؤ کہ تُم میرے سامنے سجدہ ریز ہو تو غصہ جب انسان کرتا ہے تو انسان میں تقبر پیدا ہوتا ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور وہی بات ہے نا وہ بادر شاہ زفر کہا کرتا تھا کہ زفر آدمی نہ اس کو جانیے گا زفر آدمی نہ اس کو جانیے گا گو کیسے یہ صحب فہم و زکا زفر آدمی نہ اس کو جانیے گا گو کیسے یہ صحب فہم و زکا جسی عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا تو تیش میں خوف خدا ہونا چاہیے کہ وہ سوچے کہ میری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا تو سوچے نہیں میرے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گیا اور وہ کائنات کا رب ہے لہذا مجھے اس کی مرضی میں اپنی مرضی فنا کر دینی چاہیے جب یہ سوچ رہے گا تو روحانی کمال پیدا ہوگا جب یہ نہیں سوچے گا تو روحانی امراض پیدا ہوگا موسیقی